یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہے ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں منقض جشن ادب کا فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول جو جشن پیرزادہ قاسم کے نام سے بھی منایا گیا اس میں شرکت کی محترمہ نینہ کمار صاحبہ نے جی ہاں اپنے خوبصورت اشار سے جشن ادب کے فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول میں انہوں نے لوگوں کو نوازا اس سے پہلے کہ نینہ کمار صاحبہ کو سنیں جینگو بنانا کی بات پہلے چالی سیکنڈ میں آپ سب کے لیے یہ پرگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجیے رومانٹک سیڈ اور فری شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر آئیے دستوں اب ہم ایک اور کیونکہ یہ سلسدہ چلے نکلا ہے تو ہم جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں وہ ان کا وہ بھی چشنے عطب سے منسلک ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بہت اچھی کبھی تنی بہت اچھی شائرہ ہیں ان کا بھی انکم ٹیکس انکم ٹیکس سر ویسے سے آتی ہیں ریوینیو سر ویسے سے آتی ہیں آئیے 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 صرف اسی شوق میں پوچھیں ہی ہزاروں باتیں آئیے آئیے میں نے تیراہ وسلم تیرے وسلم بیان تک دیکھو مہترمہ نینہ کمار سے میری مراہد ہے تو تشریف میں آئیے سب سے پہلے تو بہت نائن ساتھی جنجیب کی شاہد صاحب نے اپنے جللی پائے لیا میں نے انہوں نے خود کہا تھا میں نے انہوں نے خود کہا تھا کیونکہ ہمارے بیچ اتنے بڑے لیجن پیٹھے ہیں لیڈر صاحب جن کو ہم پڑ کے بڑے ہو رہے ہیں بچپن سے اس لیے میں کھنڈی کی قویتہ سے شروع کر رہی صدا سے آکار لیتی آکرتی کیا تم ہی تھے صدا سے آکار لیتی آکرتی کیا تم ہی تھے جو کبھی اس ور لینا پائے ابھی رکھتی کیا تم ہی تھے صدا سے بنتی بگڑتی کبھی مرتی کبھی چھلتی صدا سے بنتی بگڑتی کبھی مرتی کبھی چھلتی میری اس ارچت کبھیتہ کی پاکتی کیا تم ہی تھے کستوری کو ڈھونٹی کستوری کو ڈھونٹی ون میں بچڑتی گھونٹی جس ویوشتہ سے بندی ہے انوڑکتی کیا تم ہی تھے پرچتہ پرچت بھولتی پرچتہ پرچت بھولتی شونی میں سے مرتی دوپتی پرچتہ پرچت بھولتی شونی میں سے مرتی دوپتی اس ویراغی سے یہ واپس بلاتے آن سکتی کیا تم ہی تھے جو کبھی اس ور لینا پائے ابھی رکھتی کیا تم ہی تھے نام علوم تیری عبادت ہے بہت نام علوم تیری عبادت ہے بہت بتا تیرے معلوم کا مقصد کیا ہے نام علوم تیری عبادت ہے بہت بتا تیرے معلوم کا مقصد کیا ہے گو وقت بربادی میں نہ ساتھ گوئی گو وقت بربادی میں نہ ساتھ گوئی پر برباد سفر کے حاصل سب ہیں تو پھر اس خواب کی منزل کیا ہے تیرے معلوم کا مقصد کیا ہے تو میرے پھیتر ہے یا باہر میرے نامعلوم تیری سرحب کیا ہے حیرت میں ہوں میں کہ تیرا مذہب کیا ہے یہ رچا ہوا روز و شب کیا ہے درمیان صبح و شام کے کرتب کیا ہے نامعلوم یہ سب بے سبق کیا ہے نامعلوم تیری عبادت ہے بہت بتا تیرے معلوم کا مقصد کیا ہے یہ شام اپنے ساتھ ہے تلہا نہیں ہے ہم بے ساختہ بزر جائے وہ لمحہ نہیں ہے ہم بے ساختہ بزر جائے وہ لمحہ نہیں ہے ہم جب ذروں کے زور پر روشن یہ دہر ہے پھر کترہ بھی کیوں نہ ہوں کترہ نہیں ہے ہم آئیں کے بار بار رہ گزرے خواب میں صبحوں میں بھی ملیں تماشا نہیں ہے ہم مانند موسم آئیں کے بار بار مانند موسم آئیں کے بار بار تھم تھم کے برس لیں بادل نہیں ہے ہم جب ہاتھوں میں طوفان کی دور تھام لی بکھریں گے کس طرح بکھریں گے کس طرح سہرا نہیں ہے ہم یادوں کی ملکیت یادوں کی ملکیت کے علم پناہ ہیں یادوں کی ملکیت کے علم پناہ ہیں وگر نہ اس شہر کے خلیفہ نہیں ہیں ہم چھوٹی سکتا ہے پھر نہ جانے قید ہو کہاں ہے کچھ پل کی فرصت زندگی میں نے کب کہا میری ضرورت بنو جانے کب بن گئی ضرورت زندگی میرے یار ارزے ہال تھا باقی ابھی میرے یار ارزے ہال تھا باقی ابھی میرے لب پہ ایک سوال تھا باقی ابھی میرے یار ارزے ہال تھا باقی ابھی میرے لب پہ ایک سوال تھا باقی ابھی شکل لے رہے تھے تلا تمہیں حرف ابھی میرے یار ایک خیال تھا باقی ابھی خاموش شام میں تو خاموش ہو گیا ضرور کچھ ملال تھا باقی ابھی رکس کرتے بلبلے آبے جون میں کھو گئے شباب و جمال تھا باقی ابھی میرے یار ارزحال تھا باقی ابھی انجان کاروان ڈھلا تیر گئے شک کہ لمح بے مثال تھا باقی ابھی ایک صویرہ بے مثال تھا باقی ابھی میرے یار ارزحال تھا باقی ابھی بے سکون سی میں جب ہو اٹھتی ہوں اور میرا زبت کہیں ہار کے تھک جاتا ہے بے سکون سی میں جب ہو اٹھتی ہوں اور میرا زبت کہیں ہار کے تھک جاتا ہے پھر کسی مچ لے ہوئے پل میں میرے ہونٹوں پہ تیرا نام تھرک جاتا ہے سوچتی ہوں میں صدا دوں یا کہ انتظار کروں کہ تو آئے گا سننے کو مجھے آئے گا پر نہ جانے مجھے کیوں خود پہ یقین ہی نہ رہا پر نہ جانے مجھے کیوں خود پہ یقین ہی نہ رہا پھر بھی امید کا اڑتا ہوا دامن تھامیں خاموش تھی اس راہ پہ بڑھ جاتی ہوں ایک کافلہ اے احباب مسافر ہے جہاں ایک کافلہ اے احباب مسافر ہے جہاں شاید کہ کسی دھنگلی سی منزل پر کوئی بل کے تجلی پھر کوندھے گی اور گرورو انا سے ڈھکا یہ تنمن اور گرورو انا سے ڈھکا یہ تنمن برساتی حقیقت میں ہوگا روشن بے سکون سے میں جب وہ اٹھتی ہوں اور میرا زفت کہیں حال کے تھک جاتا ہے پھر کسی مچھلے ہوئے پل میں میرے ہوتھوں پہ تیرا نام دھرک جاتا ہے ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں منقض جشنِ عدب کے اس فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول کو جشنِ پیزادہ قاسم کے انوان سے بھی منایا گیا جناب پیزادہ قاسم صاحب پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ شائر ہیں اس شاندار پویٹری فیسٹیول میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے جشنِ عدب کے سیکیٹری جناب کورنجی سنگھ چوہان صاحب نے جناب کورنجی سنگھ چوہان صاحب اپنی خدمات سے جشنِ عدب کو مہکا رہے ہیں جناب کورنجی سنگھ چوہان صاحب ایک خوبصورت شائر اور ایک آئی ٹی پروفیشنل بھی ہیں جشنِ عدب نے سال دو ہزار بارہ کا شانے ہندی ایوارڈ بولی وڈ کے مشہور گیتکار اور شائر جناب گوپال داس نیرس صاحب کے نام کیا تھا لیکن خراب صحت کی وجہ سے وہ اس وقت ایوارڈ لینے کے لیے موجود نہیں تھے تو اس فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول میں انہیں سال دو ہزار بارہ کا شانے ہندی ایوارڈ دیا گیا جشنِ عدب نے پاسبانے عدب دو ہزار پندرہ ایوارڈ محترمہ کامنا پرسات صاحبہ کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا محترمہ کامنا پرسات صاحبہ جشنِ بہار ٹرس کی فاؤنڈر ہیں اور دہلی کے عدبی حلکوں میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں وہیں دوسری اور جشنِ عدب نے شانے ہندی دو ہزار پندرہ ایوارڈ ہندی کے جانمانے قوی عدیب سیاسی اور سماجی شخصیت جناب ادھے پرتاف سنگھ صاحب کو ان کی ہندی خدمات کے لیے دیا جشنِ عدب نے شانے اردو دو ہزار پندرہ ایوارڈ اور جشنِ عدب دو ہزار پندرہ ایوارڈ جو ایک لاکھ روپے کا ہے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ شائر جناب پیرزادہ قاسم صاحب کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا جشنِ عدب کے پریسیڈنڈ ہیں ممبئی کے ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس اور شائر جناب قیسر خالد صاحب جشنِ عدب کے وائس پریسیڈنڈ ہیں جناب ڈاکٹر عجی شرما صاحب اور جشنِ عدب کے سیکیٹری ہیں خوبصورت شائر اور آئی ٹی پروفیشنل جناب کوارنجی سنگھ چوہان صاحب یہ سبھی حضرات ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جشنِ عدب کو اپنا سپورٹ دے رہے ہیں جشنِ عدب نے جہاں ایک اور تین مئی دوہزار پندرہ کوئی شاندار انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول کو اگنائز کیا تو دوسری اور تیس اپریل دوہزار پندرہ کو مختلف موضوعات پر پروگرام اگنائز کیے جس میں نئی آواز نئے انداز کے ذریعے نئے لکھنے والے نوجوان شائر اور شائرات کو پرموٹ کیا جو شائری کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ رول آف نون مسلم ان پرموشن آف اردو لینگویج ان لیٹریچر بیوروکیسی ان سرویس آف لیٹریچر پرومیسز این پروسپیکٹس عدب اور سیاست لیٹریچر ان پولیٹکس رول آف رائٹرز پویٹس این کرٹکس ان بیلنسنگ دا سوسائیٹی اور رول آف جنرلیزم ان بیلنسنگ دا سوسائیٹی جیسے موضوعات پر ڈیبیٹ اور ڈسکیشن ارگنائز کیے تو یہ تھا جشنے ادب کا فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جشنے ادب واقعی ادب یا ساہیتے کی خدمت کر رہا ہے ہندوستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ ادب یا ساہیتے دم توڑا ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم جشنے ادب کے ان پروگراموں کو اٹینڈ کریں یا انٹرنیٹ پر دیکھیں اور وہ پھر اپنی رائے مجھے بتائیں یہ پروگرام کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ پورا پروگرام یا پورا پویٹری فیسٹیول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ پتا ہے www.mushairalive.com www.mushairalive.com پر آپ لیٹس مشاعرے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں پتا ہے www.facebook.com slash mefil.mushaira فیس بک کا پتا پھر سے ہم بتاتے ہیں www.facebook.com slash mefil.mushaira اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے کلچرل پروگرام مشاعرے کبھی سمیلن انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو پھر ہماری ٹیمز کو بلائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 0-9-7-6-4-0-2-8-6 جی ہاں موبائل نمبر ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں 0-9-7-6-4-0-2-8-6 پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں مجھے اجازت دیجئے